اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو شوہر امام بن جائے بیوی اس کی اقتدہ میں دائنی جانے چار انگل یا ایک بالش پیچھن کھڑی ہو جائے اقتدہ درست ہوگی نماز صحیح ہوگی یا باپ ہے تو بیٹی اس کی اقتدہ کر سکتی ہے بھائی ہے تو بہن اس کی اقتدہ کر سکتی ہے یعنی جو مہرم آتے ہیں وہ اس کی اقتدہ میں نماز پڑھ سکتی ہیں نماز صحیح ہوگی لیکن اگر کوئی مرد گئے مہرم ہے اجنبی ہے تو اب اس کی اقتدہ میں نماز صحیح نہیں ہوگی اور اس کی قطر اجازت نہیں ہے بلکہ اگر کئی جمعہ سے نماز ہو رہی ہے اور عورت بھی صفح میں شامل ہو گئی اور عورت بھی اس امام کی اقتدہ میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس عورت کے مثلا پہلی صفح میں عورت کنارے کھڑی ہو گی اب دوسری صفح میں جو مرد اس کے پیچھے ہوں گے ان کی نماز فاسد ہو جائے گی ان کی نماز فاسد ہو جائے گی یعنی ٹوٹ جائے گی اس مرد کو اس نماز کا نئے سرے سے پڑھنا اس کے ذب میں فرض ہوگا تو عورت جماعت میں شامل نہیں ہو سکتی ہے لیکن اگر گھر وغیرہ میں جماعت بنا رہے ہیں اور شاہر امام بن جائے گے عورت اس کی اقتدہ میں نماز پڑھے تو ترقی بھی ہوگی دائمی جانے کھڑی ہو جائے وہ اور اگر محرم دو عورتیں جیسے بی بی ہے اور محرم دوسری عورت اس کی بہن ہے یا اس کی ماں ہے تو اب تینوں پیٹ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں کیونکہ امام کی دعا نہیں جانی دو مقتدی کا کھڑا ہونا یہ مقروع تنظیحی ہے اور تین کا کھڑا ہونا یہ مقروع تحلیمی ہے تو اس طرح سے محرم عورتیں جو ان کا مرد ہے وہ محرم ہے تو اس کی اقتدہ میں جماعت بنائیں گے تو انشاءاللہ جماعت کا سواب ملے گا اور نماز صحیح ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم